اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں کورونا کا زور کم ہونے لگا ہے محلق وارث نے کس افراد کی جان لے لئی کل امباد کی تعداد چھ ہزار پیتیس ہو گئی ہے ملک بھر میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد دو لاکھ اکیاسی ہزار آٹھ سو تریسٹھ ہو گئی ہے اب تک دو لاکھ چھپن ہزار اٹھاون مریض سہتیاب بھی ہو چکے ہیں نیشنل کمان اینڈ آپریشن سینٹر کی تازہ ترین آداد شمار کے مطابق پجاب میں دو ہزار ایک سو باسٹھ سن میں دو ہزار دو سو پینٹالیس خیبر پختونخواہ میں ایک ہزار دو سو پندرہ اسلام آباد میں ایک ہزار سٹھ سٹھ ملوچستان میں ایک سو چھتیس گلکت بلتستان میں پچپن اور آزاد کشمیر میں پچپن وریض جہاں سے ہاتھ دو بیٹھے نیشنل کمان اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سات سو ستائیس نئے کیسز رپورٹ ہوئے پجاب میں ترینوے ہزار آٹھ سو سنتالیس سن میں ایک لاکھ بائیس ہزار تین سو تیہتر خیبر پختونخواہ میں چونتیس ہزار تین سو انسٹھ پلوچستان میں گیارہ ہزار سات سو ترینوے گلگت بلتستان میں دو ہزار دو سو چونتیس اسلام آباد میں پندرہ ہزار ایک سو اکتالیس جبکہ آزاد کشمیر میں دو ہزار ایک سو سولہ کیسز رپورٹ ہوئے نیشنل کمان اینڈ آپریشن سینٹر کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں اب تک بیس لاکھ اٹھاون ہزار آٹھ سو بہتر افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پندرہ ہزار ایک نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک دو لاکھ چھپن ہزار اٹھاون مریض سے احتیاب ہو چکے ہیں جبکہ آٹھ سو نو مریضوں کی حالت تشویش ناک ہے